دوستو آدھا وجہ میں انیس احمد خان ہندویس سے آپ سے مخاطب ہوں اگر کوئی ڈلت اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو وہ کوئی فیسلیٹی نہیں ملے گی جو ڈلت ہونے پہ ملتی ہے حالانکہ کوئی ڈلت بودجہ ہو جاتا ہے یا سکھ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسے مذہب ایڈاپٹ کرتا ہے تو اس کو وہ ساری فیسلیٹیز رہتی ہیں لیکن اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو کوئی فیسلیٹی اس کو نہیں ملے گی جو ان کو سجول کاسٹ ہونے کی وجہ سے ملتی ہے یہ بات خود جو ہمارے لاؤ منسٹر ہیں روی شنکر پساز جی انہوں نے لوگ سب ہمیں یہ بات بتائی ایک سوال کی جواب کی سلسلے میں اور اس کو نہ ہی کسی ریزیرف سیٹ سے لڑنے کا موقع ملے گا پولیٹیکلی بھی بلکل پیچھے چلے گا انہوں نے آر اکشن سے ملنے والے سارے بینیفیٹ ہیں وہ بھی اس کے ختم ہو جائیں گے اس کے بپریت اگر یہ سکھ اور بہت دھرم یا جہن دھرم کوئی دوسرا دھرم اکتیار کرتے ہیں تو یہ ساری سبدائن کی زاری رہیں گی یہ اس بات صدر میں قانون منتی روی شنکر پساز نے ایک بھاجہ پاسان صدر جی بیل نرسمہ ان کے ایک سبال کی جواب میں انہوں نے بات کہی انہوں نے سندھر میں سمبدان میں دیئے گئے انسوچت جاتیوں کے عدکاریوں کے پیرہ نمبر تین کو کوٹ کر گئے اس باتیں کہیں ہیں کہ یہ ہے لیکن اب اس میں سکتی سے پالن کیا جائے گا یہ چیز کچھ کشمیر میں بھی اسی طریقے سے کشمیر میں اگر کشمیر کی لڑکی سے آپ شادی کریں گے تو بینیفٹ ختم ہو جائیں گے اور کشمیر کی لڑکی کسی اور پرانت کی لڑکی سے شادی کرتی ہے تو اس کے بینیفٹ ختم ہو جائیں گے یعنی کشمیریت ختم کر دیتے ہیں یہاں پہ اسی چلے جس کے اوپر کافی ابھی بحث چلے چلے گی جس نے صاف کیا گیا کہ اگر کوئی بھی انیسیو چھت جاتی کا بیٹی ہندو سکھ بہت دھرم کی علاوہ اسلام یا عیسائیت کو اپناتا ہے تو اس کے سارے بینیفٹ ختم ہو جائیں گے وہ اسے جرب کی اٹھے گری میں نہیں رہ پائے گا انہوں نے کہا کہ یہ سمجھان کی اس دھارہ کو سنشودت کرنے کا کوئی ابھی تک پرستاؤ بھی نہیں آیا کہ اس کو سنشودت کیا جائے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آدھواسی جو دھرم پروتن کرانے کے بعد عیسائی بن گئے بہت سارے دھرم جنس کی گنتی ہی نہیں ہے وہ عیسائی بنے کیونکہ عیسائی بننے کے بعد باوجود بھی اپنے دھرم سے الگ نہیں انہوں کا دھرم آج بھی وہ لڑا رہے ہیں کہ وہ ہندو نہیں ہے انہوں کا دھرم جو ہے وہ آدھواسی ہے وہ جس چیز کی پوجہ کرتے ہیں وہ پرکرتی کی پوجہ کرتے ہیں تو کیا ان کے اوپر بھی یہ قانون ختم کر دی جائیں گی یہ سوال اٹھ رہا ہے انڈین ایکسپریس میں جو یہ خبر ہے اس کے انصار پچیس دسمبر دوہزار انیس کو تین ہزار دلیتوں نے کوئیم ٹور میں اسلام قبول کیا اس کے باوجود بھی اسی کے علاوہ آگست دوہزار پندرہ میں پچاس دلیتوں نے اسلام قبول کیا تھا اسی کے ساتھ ویسے دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا جو دھرمیں وہ عیسائیت کے بات جو دوسرا آتا ہے وہ اسلام ہے وہاں بھارت میں دوہزار گیارہ کی جنگڑنا کی انصار چودہ پرسنٹ جو ہیں وہ مسلمان ہیں ایسیا میں ساٹھ پرسنٹ ہیں مسلمان اور دنیا میں چھبیس پوائنٹ چار پرسنٹ مسلمان ہیں اس کی تیس راست جو ہیں وہ خوشت اسلامی راج ہیں ان میں نبی پرسنٹ سے بھی زیادہ مسلمان رہ رہا ہے نبی پرسنٹ کے آج پاس مسلمان رہ رہا ہے مسلمانوں کی جنگڑنا کی بات کر رہا ہوں وہی بیس راست سے جب وہاں پچاس سے اسی پرسنٹ مسلم سمدھ آئے ہیں یعنی ویسے بھی یہ کہ دنیا کے ہر پانچوہ بیتی مسلمان ہوتا ہے وہی افغانستان میں جو ہیں وہ 99 پرسنٹ مسلمان ہیں ایران میں 99 پرسنٹ چار پرسنٹ مسلمان ہیں اور ایراک میں 99 پوائنٹ زیرو پرسنٹ مسلمان ہیں اور البینیا میں 98 پرسنٹ کوویت میں 95 پرسنٹ لیبیا میں 96 پرسنٹ مالدیب میں 98 پرسنٹ مالی میں 92 پرسنٹ نائزر میں 98 پرسنٹ فلسطین میں 98 پرسنٹ کتر میں 97.5 پرسنٹ سعودی عرب میں 97 پرسنٹ سیریا 92 پرسنٹ ترکی میں 98 پرسنٹ اجرے پکستان جو ہے 99 پرسنٹ پچھویر سہارا میں 99 پرسنٹ مسلمان ہیں مسلمانوں کی کل آبادی جس کے ساب سے جو ورلڈ جو شینسس ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا ہر پانچ مہادی مسلمان ہیں یہ میں نے اس لیے بتایا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے یہاں جو دلت اسلام قبول کرنا ہے تو ان کو ساری بینیفٹ سے الگ کر دیا جا رہا ہے اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ اگر مسلمان ہوتے تو ان کو کتنی توجہ دی جاتی ہے اس کے پیچھے ایک آ جاتا ہے کہ مسلمان دھرم جو ایڈاپٹ کرنا بڑا آسان ہے تو کلمہ پڑھئے اللہ الہہ اللہ محمد الرسول اللہ اور آپ مسلمان ہو جاتے ہیں کوئی اور دوسری چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو پانچ ارکان ہیں اسلام کے وہ آپ کو سختی سے ماننا پڑھیں گے جیسے کہ پیغمبر دوسرا ہے آپ کا روجہ نماز زکاة دینا یعنی غریبوں کی مدد کرنا اور حج یہ ارکان ہیں ان کو ماننا پڑے گا آپ مسلمان رہیں گے چاہے مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہوئی چار پانچ ارکان مانتا ہے مسلمان کے اسی کے ساتھ سے چلتا ہے اگر ان پہ ایک پہ بھی اس کا حقین نہیں کہ محمد ہمارے آخری پیغمبر ہے تہہ ہے اور جو بھی ہے تو اس کو یہ مسلم دے جاتا کہ مسلمان نہیں رہا ہے اس طریقے سے ہے پتانے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت میں اس طریقے سے ہے کہ جو عدلت ہیں وہ اگر کوئی بھی دھرم تشریع کار کریں گے ان کے بینیفک پودے رہیں گے اسلام کے علاوہ ایکشینیٹی کے علاوہ اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بداخلنگ میں پھر آجے رہیں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت